ایک سیکنٹ ہے جو اس فنکشن کو ایسے دو پوائنٹس پر قطع کرتا ہے جن کے ایکس کوارڈنیٹس تین اور ٹی ہیں جہاں ٹی تین نہیں ہو سکتا اچھا یہ ایسے کہہ دے نہیں ہو سکتا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا کیا بدماشی ہے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے ذرا لائن سیدھی کھینچ لیں اچھا بھائی تو اگر دو پوائنٹس کی بات کی گئی ہے تو ایکس اور وائی کی ظاہرہ بات ہوگی تو پہلا پوائنٹ جو ہے اس کا کوارڈنیٹ ہے تین تو ایف آف تین کیا بنے گا بھائی جہاں جہاں ایکس ہے وہاں وہاں تین لگا دیجئے تین کا مربع ناؤ پلس پانچ ضرب تین پندرہ پندرہ اور نو ہوتے ہیں چوبی ایک پوائنٹ تو ہو گیا یہ جبکہ دوسرا پوائنٹ ہے جہاں ایکس کوارڈنیٹ ہے تی تو یعنی ایف آف تی ہمیں اب نکالنا ہوگا تو یہ ہو جائے گا تی کا سکوئر جمع پانچ تی سیئے اب تی کی جو بھی ویلیو ہوگی اس حساب سے سیکنڈ ڈھلان سب چیزیں بدل دی جائیں گی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں سیدھی سیدھی ڈھلان نکالنی ہے جو کہ ہوتی ہے وائی میں تبدیلی بٹا ایکس میں تبدیلی وائی میں تبدیلی کیا ہے بھائی وائی ٹو جو کہ ہے ٹی سکوئر جمع پائی ٹی مائنس وائی ون جو کہ ہے چووی تی پھر ہیٹ جو بنائیں گے ہیٹ میں آئے گا ایکس میں تبدیلی تو ایکس ٹو جو ہے وہ ہے ٹی جبکہ ایکس ون ہے تین تو چلیے اس کی تسہیل کرتے ہیں تسہیل کرنے کے لئے بھی زیادہ محنت تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں بس یہ ہٹا دینا اس سے زیادہ کیا سہل ہوگا بیسکلی ہمیں اب فیکٹرائزیشن کرنی پڑی گی جو کہ آپ کو پہلے سے آتی ہے ٹی سکوئر جمع کیا ہے بھائی منفی چوبیس قصہ آتا ہے مائنس آٹھ جرب تین یا آٹھ جرب منفی تین اور ان دونوں کا سم آپ کو چاہیے حاصل جمع آپ کو چاہیے پلس فائیو تو آٹھ جمع منفی تین ہوتا ہے پلس فائیو تو گویا ہم اس کو کر دیں گے ٹی سکوئرڈ مائنس تھری ٹی جمع آٹھ ٹی مائنس چومی بٹا ٹی مائنس تین تو اب اوپر آ جائے گا ٹی ٹی مائنس تین جمع آٹھ جرب ٹی مائنس تھری ڈیوائیڈڈ بائی ٹی مائنس تھری تو یہ ہو گیا ٹی جمع آٹھ جرب ٹی مائنس تھری ڈیوائیڈ بائی ٹی مائنس تھری اور یوں ہمارا ٹی مائنس تھری ٹی مائنس تھری کٹ جائے گا تو جگہ کم ہونے کے باعث میں اس کو یہاں سے بس مٹا دیتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے گویا اس سیکنڈ کی دھلان ٹی کی شکل میں بنتی ہے ٹی پلس آٹھ اور اب آپ نے دیکھا کہ ٹی تین کیوں نہیں ہو سکتا بھائی تین اگر ہوگا تو تین مائنس تین تو یہ سفر ہو جائے گا اور اگر یہ سفر ہو گیا تو اس دھلان کو کوئی وجود ہی نہیں ہوگا لہٰذا یہاں ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ جناب ٹی تین کے برابر نہیں ہو سکتا آپ بالکل درست کہہ رہے تھے اب چلتے ہیں اگلی ویڈیو پہ